کہ قرآن نے مصطفیٰ کو موڈل کہا آج پاکستان میں خبیص مردود کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی زندگی میں رکھا ہی کیا ہے کہ اس کی پیڑی بھی کیا جائے میں کہتا ہوں کہ تو تو گندی نالے کا کیرا ہی ہے تجھ میں رکھا ہی کیا ہے کہ تجھ سے مو لگایا جائے ارے مصطفیٰ کا کردار تو آئینہ دار ہے مصطفیٰ کی زندگی موڈل بنی ہوئی ہے مصطفیٰ کا بچپنا موڈل بنا ہوا ہے میں کہنا چاہتا ہوں مردود خبیص سے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی زندگی کو نہ تم نے بوڈل بنایا ہے نہ ہم نے بوڈل بنایا ہے بلکہ رتوار گتالہ نے مصطفیٰ کی زندگی کو ایسا موڈل بنایا ہے پرلی کی تازدار کہتے ہیں سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و آلہ ہمارا نبی نارے تکبیر نارے رسالت حضرت مولانا گولام گوش نظام مرکزی یعنی یہ پاکستان کا مردود جس کو میں مسعود تک کہنا نہیں چاہتا ہوں یہ خبیص کہتا ہے کہ حضور کی زندگی میں رکھا ہی کیا ہے کہ اس کی پہر بھی کرنی چاہیے میں کہتا ہوں کہ نالی کے کیرے تجھ میں رکھا ہی کیا ہے کہ تجھ سے مو لگائے جائے تجھ کو تو نہوے سے واقفیت نہیں تجھ کو صرف سے واقفیت نہیں تم لا نصفان کو نہیں سمجھ پاتے ہو ایک اولا میں پخنے والا نحمیر کا جانکار ایک علم السیغہ کا پڑھنے والا وہ بتا دے گا یہ لا نصفان ہے کیا نون خفیفہ ہے یا یہ نون خفیقہ کے مشابہت ہے تم کو کوئی یعنی گرامر سے واقفیت نہیں ہے اور تم مصطفیٰ کی ذات پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہو تم قرآن پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہو تم قاتب وحی پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہو ایک ہزار مرتبہ مازاللہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو خبر نہیں کاتب وحی نے غلطی کر دی کیا مصطفیٰ کو خبر نہیں تو اس کے رب کو خبر نہیں کہ مصطفیٰ کو متعلانہ فرمایا میں کہتا ہوں کہ خبیص تو یعنی مسلمان کے یعنی تو بہر روپیہ بنا ہوا ہے تم نے پگڑی اس لئے لگائی ہے تاکہ مسلمان کو دھوکہ دیا جائے تم نے جببہ اس لئے پہنا ہے تاکہ مسلمان کو دھوکہ دیا جائے تم نے اپنے چہرے پہ داہی اس لئے رکھ لی ہے تاکہ مسلمان کو دھوکہ دیا جائے حقیقت میں مسلمان اور اسلام سے دور دور تک کا کوئی رشتہ تیرا نہیں ہے بلکہ تو یہودیوں اور نصارہ کا ایجنٹ ہے تو اسی کے اشارے پر کام کرتا ہے کبھی قرآن کی شان میں کبھی مصطفیٰ کی شان میں کبھی یعنی اسلام کی شان میں بکواس کرنے کی کوشش کرتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عرب کے بڑے بڑے فسحہ جو کہ خود عربیوں نسل ہیں جو عربستان میں پیدا ہوں گے جن کو لوگ اپنے لیے عربی میں ان کو لوگ موڈن مانتے ہیں اپنی کتابوں میں اس کی شائری کا اس کی زبان کا ان کے لفظ کا حوالہ لوگ پیش کرتے ہیں لیکن ان لوگوں نے کبھی نہ کہا جبکہ لوگ فسیح تھے وہ لوگ بلیق تھے یعنی عرب کے سردار نے کبھی نہ کہا کہ قرآن میں خامی ہے قرآن میں یہ لفظی غلطی ہے کہ ابھی کچھ نے نہیں کہا بلکہ ان کو تو معلوم تھا یہ قرآن بندے کا کلام نہیں رب تبارک و تعالی کا کلام ہے اور اللہ کا کلام یعنی بندے کے کلام سے کرور گناہ بہتر ہوا کرتا ہے فساحت و پلاغت سے پر ہوا کرتا ہے اور قائدے کا محتاج اللہ کا کلام نہیں ہوتا بلکہ قائدہ تو اللہ کے کلام کا محتاج ہوا کرتا ہے لیکن یہ خبیث کیا جانے جو کہ یعنی جو خبیث کے سعودیہ کی ریال پہ پلتا ہو جو خبیث کے یہودیوں کی ٹکرے پہ پلتا ہو جو خبیث کے یعنی عیسائیوں کے ٹکرے پہ پلتا ہو ہم کو سرکارِ عالی حضرت نے سو سال پہلے ذہن دیتے ہوئے کہا تھا آپ نے کہا تھا دشمنِ احمد میں شدت کیجئے ملہدیوں کی کیا مروت کیجئے غیث میں جل جائے بے دینوں کے دن یا رسول اللہ کی گسرت کیجئے یہ سرکارِ عالی حضرت نے ہم کو پیغام دیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسی ہندوستان کے ایک اسکولر کی بات میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اور میں وقت پہ ہی اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا اسی ہندوستان کے ایک اسکولر جس کو ڈاکٹر راجندر نارائن کہا جاتا ہے جس نے میٹری کلوشن جس نے انٹر راجستان میں اپنے اپنے ظلہ میں کیا اپنے صوبے میں کیا اس کے دل میں خیال آیا ہائیلی کوالی فائٹ ہونے کے لیے ہائیر ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کی کوئی مشہور یونیورسٹی کا رکھ کرنا چاہیے اس نے سوچا کہ بی ایچ یو میں میں اپنا داخلہ کرا لوں وہ ڈاکٹر راجندر نارائن برنانس کی ہندو یونیورسٹی جو بہت پرانی یونیورسٹی ہے وہ وہاں داخلہ کراتا ہے وہاں سے وہ گریجویشن کرتا ہے وہاں سے وہ پوشٹ گریجویٹ منتا ہے پننے کے بعد وہ ڈاکٹر راجندر نارائن کہتا ہے کہ میں نے جب اپنی تعلیم مکمل کر لی تو میں نے مذہبوں کا مطالعہ کیا میں نے کریشنیٹی کا مطالعہ کیا میں نے باوتیز میں کا مطالعہ کیا میں نے ہندوز میں کا مطالعہ کیا میں نے عیسائیت کا مطالعہ کیا آخر میں دل میں خیال آیا کہ جب تم نے دنیا کے یعنی مذہب کا مطالعہ کیا ہے تو کیوں نہیں اسلام کا مطالعہ کر لے وہ اسلام جو کہ تھوڑے دن پہلے عرب میں اس کا افسورش دل ہوا تھا اور آج بادل من کر کے پوری دنیا پہ منڈرا رہا ہے تو کیوں نہیں اسلام کا مطالعہ کیا جائے اسلام کے پیغمبر کا مطالعہ کیا جائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو یہ داری رکھنے والا یہ ٹوپی رکھنے والا یہ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے یہ اسی نے یعنی پاکھنڈیوں کو انہوں نے اور ان کے بڑے لوگوں نے چاہے وہ قاسم نانتوی ہو چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہو آج میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں تجلیات محمدی کانفرینز میں چاہے وہ اسماعیل دہلوی ہو یہ سارے یعنی گروہ گھنٹال ان خبیس لوگوں نے ہی ان لوگوں کی زبان کھولنے پہ مجبور کیا ہے جب تو داری لگا کر کے قرآن میں عیب نکالے گا جب تو داری رکھ کر کے مصطفیٰ پہ اونگلی اٹھائے گا تو کیوں نہیں یعنی کیوں نہیں مہاراشتر میں رہنے والا وہ پاکھنڈی اسلام پہ حملہ کرے گا کیوں نہیں نپر سرما یعنی اپنی زبان کھولے گی ان لوگوں نے ان کو زبان کھولنے کا موقع عطا کیا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھیں وہ ڈاکٹر راجندر نارائن کہتا ہے کہ میں نے آخر میں اسلام کا مطالعہ کیا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے پیغمبر آزم کی زندگی کو پتلا شروع کیا وہ ڈاکٹر راجندر نارائن حضور کی زندگی کے ایک چپٹر پر ایک حصے پہ روشنی ڈالتا ہے اور کلم اٹھا کر کے نوٹ لکھتا ہے وہ کون سا حصہ سرکار دو عالم جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور جس کو فتح مبین کہا جاتا ہے قرآن میں آیا ہے اللہ کہتا اِنَّا فَتَحْنَا لَقَا فَتْحَمْ مُبِينَا غور سے سنیں آپ قیمتی بات میں آپ تک کراؤ تحقیر کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی حضور مکہ سے نکل گئے کیوں کہ وہاں کے سرداروں نے ٹورچر کیا اللہ نے حکم نازل فرما اے محبوب آپ یہاں سے ہجرت فرما جائے سرکار دو عالم وہاں سے ہجرت فرماتے ہیں اور مدینہ چلے جاتے ہیں لیکن اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا مصطفیٰ کریم کو یعنی غلبہ عطا فرما دیا اب سرکار اسی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں جس مکہ سے حضور کبھی رات کے تنہائی میں نکلے تھے آج سرکار کنٹرول کے ساتھ آج اختیار کے ساتھ بارہ ہزار لشکر جرار کے ساتھ مصطفیٰ کریم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اسی کو وہ دانشور اپنی کتاب میں لکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ دانشور کہتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر کو دیکھ وہ اسی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں جس مکہ کے لوگوں نے کلٹیب راستے میں بیشائے تھے اس مکہ میں داخل ہو رہے ہیں جس مکہ کے لوگوں نے پتھولوں کی بارش کی ہے اسی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں جس مکہ کے لوگوں نے آپ کے ماننے والوں کو تب تیوی ریت پر سولایا تھا لیکن جب اسلام کے پیغمبر داخل ہوئے تو آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے وہ ڈاکٹر راجندر نارائن کہتا ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں ایک ہندو اسکولر کہتا ہے ایک ہندو دانشور کہتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر مکہ کو فتح کر رہے ہیں اور میں نے دنیا کی تاریخ پر ہی ہے جب بھی روم کا بہتشاہ علاقہ فتح کرتا ہے تو قتل و غارت گری ہوتی ہے یعنی خون ریزی ہوتی ہے لوگوں کی جانے جاتی ہے تب جا کر کے علاقہ فتح ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب بھی ایران کا بہتشاہ علاقہ کو فتح کرتا ہے تو قتل ہوتی ہے جب بھی یعنی اچنگیز خواہ علاقہ کو فتح کرتا ہے تو لوگوں کی جان جاتی ہے لیکن دیکھ محمد عربی کو آپ نے مکہ کو فتح کر لیا خان کعبہ میں ازان دلا دی ایک لوگوں کو خراش تک نہیں آئی یہ میں نہیں کہتا ہوں ڈاکٹر راجندر نارائن کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کو پڑھا اور اسلام کے پیغمبر کو پڑھا پڑھنے کے بعد اب میں دنیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں چاہے وہ کیسر ہو چاہے وہ کسرا ہو چاہے حلاقو خان ہو یا چنگیز کا ہو اس نے علاقہ فتح کیا ہے اسلام کے پیغمبر نے لوگوں کے دیلوں کو فتح کیا ہے جب علاقہ فتح کیا جاتا ہے تو خوریزی ہوتی ہے جب دل فتح کیا جاتے ہیں میں تو محبت کی بوچھار ہوا کرتی ہے یعنی وہ ہندو دانشور کہتا ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں اس نے حضور کے اخلاق کی قریمانہ کو دیکھ کر کے یعنی سرکارد و عالم کی اس اخلاق کو لوگوں کے سامنے میں رکھا ہے آج کوئی ان کے کلمہ پہنے والا اور یہ دعویٰ کرتا ہوں حقیقت میں مسلمان لاؤ لیکن دعویٰ کرتا ہوں میں مسلمان ہوں ان کو تو تھوڑے سے پانی میں ڈوب پر کے مر جانا چاہیے آج پوری دلیا چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے آل مالا ہو الفضل و ما شہیدہ بحیل آدم فضیلت تو یہ ہے جس کی گواہی دشمن دیتا ہو کسی ہندوستان میں ہم رہتے ہیں جس ہندوستان کے فادر اپنے شنگ مہتما گاندی کو کہا جاتا جس نے قرآن کی تعریف کی جس نے حضور کی تعریف کی اور لوگوں کے سامنے میں یہ بات رکھی کہ اسلام کا مطالع کر امن چاہیے تو اسلام کا مطالع کر شانتی چاہیے تو اسلام کا مطالع کر انتی چاہیے تو اسلام کا مطالع کر بھائی چارتی چاہیے تو اسلام کا مطالع کر یہ مصطفیٰ جانی رحمت ہے جس کا کوئی جواب نہیں حضور کہتے ہیں لیس منہ ملم حگر حمسگی رنہ و یاریف حقہ کبی رنہ یعنی آس دنیا کی نظر جہاں پڑی ہے آس سے قزن پہلے بڑے لوگوں کو آرکشن دیا جاتا تھا جو لوگ ساکھ سال سے اوپر ہوں اس کو ٹکٹ میں چھوٹ اس کو اور دیگر یعنی محکمہ میں چھوٹ کیونکہ وہ سینئر سیٹیجن کے زمرے میں آتے تھے لیکن آج دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے لیکن حضور کی حدیث چودہ سو سال پہلے سے کہتی ہے ملیس منہ ملم یرحم سگی رنہ و یاریف حقہ کبی رنہ یعنی وہ حقہ کبی رنہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پہ شکت نہ کرتا ہو و یاریف حقہ کبی رنہ جو وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بروں کے حق کو پہچانتا نہ ہو تو آس دنیا بروں کو آرکشن دینے کی بات کر رہی ہے آس دنیا بچوں پہ شکت کی بات کر رہی ہے نارے رسالت شائر اہل سنت حضرت اختر پرواز نئیمی مراد آبادی نارے رسالت بس دو چار منٹ آپ مجھ کو برداشت کر لیں جس نتیجے پہ دنیا آج پہنچ رہی ہے دنیا کے حقیقے بچوں پہ رحم کرنا بروں کے حق کو پہچاننا اس کو آرکشن دینے کا کام کیا لیکن تیرے پیغمبر نے چودہ سو سال پہلے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بچوں پہ شکت نہ کرتا ہو جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرتا ہو جو اپنے باروں کو دیکھ کر کہ اس کی تعظیم نہ کرتا ہو اس کے حق کو نہ پہچانتا ہو یہ اسلام کے پیغمبر نے چودہ سو سال پہلے ہم کو عطا فرمایا ہے ایک اور دنشور کی بات میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہو پھر اپنی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہو اسی ہندوستان کے ایک دنشور جس کو ڈاکٹر رام کشنا راو کہا جاتا ہے وہ محسور یونیورسیٹی کا دنشور اس نے سارے مذہب کا مطالعہ کیا آخر میں اس نے ایک نوٹ لکھا ہے محمد نا پروفیٹ آف اسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پروفیٹ ہے اس نے ایک نوٹ لکھا ہے اس میں سرکارد و عالم کی زندگی کو لکھا اور آپ نے حجت الودا کے موقع کو لکھا ہے اور لکھا ہے کہ اسلام کے پیغمبر نے آخری حج کے موقع پر آپ نے عرب اور عجم کے فرق کو میٹا ڈالا کالے اور گورے کے فرق کو میٹا ڈالا اور لوگوں کو کہا کہ جس کا آچرن اچھا ہوگا اللہ بتقوی کا جو پاتھ حضور نے پڑھایا تھا کہ نہ عرب والوں کو عجم والوں پر نہ عجم والوں کو عرب والوں پر نہ کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں حضور نے کہا اللہ بتقوی یہ دانشور اس کو نوٹ کرنے کے کوشش کرتا ہے لیکن یہ مردود مولوی پاکستان کا اس کو حضور کا یعنی حضور تازدار مدینہ کی خوبی نظر نہیں آتی ہے تھی کسی نے کہا تھا بے عشق محمد کے پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی ہے بخاری پڑھنے کے لیے آلہ حضرت کا عشق چاہیے امام آزم کی محبت چاہیے مولا علی کا دل چاہیے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بے عشق محمد کے پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے ان کو بخار بخاری نہیں آتی ہے یہ ہندو دانشور کہتا ہے کوئی مسلمان نہیں کہتا وہ کہتے ہیں دیکھ اسلام کے پیغمبر کو آپ نے حجت الودا کے موقع پر کالے گورے اور بڑے چھوٹے کا فرق مٹا کر کے آپ نے آچرن اور آپ نے اخلاق کو پروموٹ کرتے سے کہا تھا جن کا اخلاق اچھا ہوگا جن کا آچرن اچھا ہوگا جس کو ہم تقوی سے تعبیر کرتے ہیں جو تقوی میں آگے ہوگا اسی کو فضلت دی جائے گی اور وہ آگے کہتا ہے کہ آج یعنی دنیا کے لوگ بیٹوں کو حق دینے کی بات کرتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ یعنی برطانیہ جس کو کہ دیموکریسی کا کیندر کہا جاتا ہے جس کو کہ دیموکریسی کا سینٹر کہا جاتا ہے وہ دانشور کہتا ہے کہ برطانیہ نے اٹھاروں سے اکاسی میں ایک قانون بنایا تھا کہ باپ کی پروپٹی میں بیٹی کو بھی حصہ دیا جانا چاہیے جیسے کہ بیٹے کو حصہ دیا جاتا ہے لیکن بیٹی کو بھی حصہ ملے گا وہ رامکش راو کہتا ہے کہ دنیا کی نظر آج پہنچی ہے کہ بیٹی بھی باپ کی اولاد ہی ہے اس کو بھی باپ کی پروپٹی میں حصہ دیا جانا چاہیے لیکن اسلام کے پیغمبر پر قربان جانا چاہیے جس وقت بیٹیاں دفن کی جا رہی تھی اس وقت اسلام کے پیغمبر نے کہا تھا کہ نکاح کے بعد باپ کا دروازہ بیٹی کے لیے بن نہیں کیا جائے گا بلکہ باپ کی پروپرٹی میں بیٹی کو حصہ دیا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ جہاں دنیا کی نظر آج یہ پری ہے وہاں اسلام کے پیغمبر کی نظر چودہ سو سال پہلے پہنچی ہے اس لئے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہا تھا وہ کہتے ہیں کہ 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 میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے پیغمبر نے دلوں کو فتح فرمایا ہے رام کشن راب کہتا ہے کہ بیٹوں کو باپ کی پروپرٹی میں سب سے پہلے محمد آرمی نے یعنی حصہ دلایا ہے اور ڈاکٹر مائیکل آج کہتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر انسان کے محافظ ہے سماج کے محافظ ہے یعنی پوری دنیا مصطفیٰ کی قصیدہ خانی کرتی ہے کوئی حضور کی گفتار کی بات کرے کوئی حضور کے اخلاق کی بات کرے کوئی حضور کے غسن کی بات کرے کوئی حضور کے کردار کی بات کرے سب ان کو لا جواب بتائے جب فازلِ بریلی کی نظر مصطفیٰ جانِ رحمتی سماع پہ پڑی تو فازلِ بریلی پگار کرکے کہتے ہیں دور و نسدیک کے سننے والے بہتان کانِ لالے کرامت پہ یہ فازلِ بریلی کی نظر مصطفیٰ کے آیات پہ پڑی ہے تو آپ پگار کرکے کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ آلم سے چھپ جانے والے جب فازلِ بریلی کی نظر مصطفیٰ جانِ رحمت کے حسن پہ پڑی ہے تو پکار کر کے کہتے ہیں وحکا مالِ حسنِ حضور ہے کہ غمانِ نقصِ جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں جب فاصلِ بریلوی کے نظر مصطفیٰ جانِ رحمت کے جود و سخا پہ پڑی ہے تو پکار کر کے کہتے ہیں کہ میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں فاصلِ بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ غلام کیا کیا کہے آخر میں فاصلِ بریلوی نے کلم اٹھاتے ہوئے کہا تھا یا رسول اللہ میں کیا کیا کہوں سرور کہوں یہ مالک و مولا کہوں تجھے باگِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جس میں منور کی تابش ہے اے جانِ جان میں جانِ تجللہ کہوں تجھے تیرے وصفت و عبِ تنائی سے ہے بری حیرہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ زخلی اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ تبارک اللہ انہیں چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بس میں چلتے چلتے ایک گجاریش کرتا ہوں کہ جو لوگ ابھی بھی گھرے ہیں مصطفیٰ کی آمد پر لوگ ان کی محبت میں کبھی یعنی جلوس کا احتمام فرماتے ہیں کبھی یعنی جلسے کا احتمام فرماتے ہیں کبھی اس کی نام کی محفل کا احتمام فرماتے ہیں کبھی اس کے ذکر کی محفل کا احتمام فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک کی آیت مبارک کا تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اس بَعْثَ فِيْهِمْ رَسُونَا اللہ نے مومینوں پہ احسان فرمایا کہ ان میں عظمت والے رسول کو بھیج دیا ان میں رفت والے رسول کو بھیج دیا رب تبارک و تعالیٰ نے مومینوں پہ احسان فرمایا اور ایک جگہ قرآن پاک میں آیا ہے اللہ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اپنی رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچہ کیا کرو آپ تھوڑی سی آواز کو صحیح کرتا تھا کہ بیس سے پچیس منت میں میں اپنے مہمان کی آمد سے پہلے ان کے لئے کچھ ماحول بنانے کی کوشش کرتا قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کیا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اس بَعَصَ فِيْهِمْ رَسُولَ اللہ نے مومینوں پہ احسان فرمایا کہ ان میں عظمت والے رسول کو پھیج دیا ان میں رفت والے رسول کو پھیج دیا دوسری جگہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چاچا کیا کرو اور ایک جگہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَّمِ اللَّهُ اللہ کے دینوں کو یاد کرنا چاہئے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا یعنی مومینوں پہ رب نے احسان فرمایا ہے یہ مصطفیٰ کی آمد یہ سب سے بڑا احسان اللہ نے ہمارے اوپر فرمایا ہے یہ مصطفیٰ کی ذات سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرما دی ہے وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَّمِ اللَّهُ اللہ کے دینوں میں یہ ایک بہترین دن ہے جس دن مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے اور آگے اللہ فرماتا ہے وَذَكْرُونَ نِعْمَةً لَحِي عَلَيْكُمْ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد فرما آپ پھوری سی توجہ فرمائے تو یہ قیمتی بات میں آپ تک اہنچا رہا ہو یہ ساری باتیں میں قرآن سے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر راؤ ایک جگہ اللہ نے فرمایا یہ مومنوں پر احسان فرمایا تو مصطفیٰ کی آمد یہ مومنوں پر سب سے بڑا احسان اللہ نے فرمایا ہے اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ اس کی نعمت کا خوب خوب چرچہ کرو سرکار سے پہتر کے کوئی نعمت نہیں اس لئے اس نعمت کا چرچہ ہونا چاہیے مصطفیٰ جس دن تشریف فرما ہوئے اس سے بڑا کوئی دن نہیں اس لئے کہا کہ وزقی ہم بھی ایام اللہ اللہ کے دنوں کو یاد کرنا چاہیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ قرآن نے فرمایا کہ یاد کر ایک جگہ قرآن نے فرمایا کہ اپنے اوپر احسان کو یاد فرما اس لئے اہل سنت پر جماعت عاشقوں کا یہ مجاز ہوتا ہے بارہ ربی انور کی تاریخ کو پوری دنیا میں جو لوگ جلوس نکالتے ہیں بارہ ربی انور کی تاریخ میں پوری دنیا میں چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے وہ عربستان ہو چاہے وہ مورشش ہو چاہے وہ یعنی بنگلہ دیش ہو چاہے وہ امریکہ یا افریقہ یا انڈونیشیا ہو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ملاد پاک کا جو جلوس نکالا جاتا ہے صرف لوگ اسے پاکستان اور ہندوستان میں نکالتے ہیں لیکن آج آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے آج ٹیکنولوزی کا یہ دور ہے آج یعنی ٹیکنولوزی نے ترقی کر لی ہے آپ اپنے گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے احتمام سے ہم جلوس نہیں نکالتے جتنا احتمام کے ساتھ یمن کے لوگ مصطفیٰ کے جلوس کو نکالتے ہیں آج ہمارے گھاؤں میں ایک محلے کو ہم گرین کلر نہیں کلا پاتے لیکن یمن کا پوری رازتانی گرین کلر دکھائی دیتا ہے اس لئے کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے اے محبوب آپ کی آنے والی گھری پچھلی گھری سے بہتر ہوگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وقت گزرتا چلا جائے گا مصطفیٰ جانِ رحمت کے یہ جلوس اور ان کی محبت کا یہ چرشہ عام ہوتا چلا جائے گا اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی یہ نہ کہیں گے بارہ ربی نور کو یہ جلوس یہ میلات یہ دھوم دھام یہ تو اس کو احتشام کیا ہے بلکہ وہ فاضلِ بریلوی کی زبانی ہر ایک کو پیغام دیتے ہوئے کہیں گے زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکار تمہارے لیے چھنینوں چھنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے بلکہ ان کا عاشق تو یہ کہے گا دہن میں ہے زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ان کا عاشق تو یہ پکار کر کے کہے گا یا رسول اللہ غلام آئے یہاں تمہارے لیے اُٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہی اس کا غلام دنیا کو پیغام دے گا کہے گا کہ یہ اللہ کا دن ہے اللہ نے احسان فرمایا ہے اس لئے ہم یہ دھوم دام اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں مصطفیٰ کی آمد پر جلوس نکال کر کے دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے یہ سرکار دوجہاں کی آمد سے پہلے ہم تھوڑی سی دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں اور دنیا کی ہشٹری کو پڑھنے کی کوشش کریں ہندوستان کے حالات پاکی آر یعنی عربستان کے حالات انگلیستان کے حالات کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں آج لوگ کہتے ہیں یہ ترقی آفتہ دور ہے لوگ علم کی بات کرتے ہیں لوگ حکمت کی بات کرتے ہیں لوگ محبت کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی آمد سے پہلے آپ جب اس دنیا کا ملاحظہ کریں گے جس ماباب کو آج عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ اس ماباب کو زمین میں پٹک کر کے ان کے کلیجے پہ سوار ہو کر کے ان سے پروٹی مانگنے پروپٹی چھیننے کی بات کرتے تھے جس بیٹی کو پرہانے اور بچانے کی بات کی جاتی ہے اس کو قدم کے نیچے میں دفر کیا جاتا تھا پوری دنیا میں جس عورتوں کو عزت دینے کی بات کی جاتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس عورتوں کو ڈائن کہا جاتا تھا جن بیواؤں کو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بھی یعنی زندگی گزارنے کا حق ہے اس کو لوگ منحوس کیا کرتے ہیں کہا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد نے دنیا کی تقدیر بدل ڈالی ہے مصطفیٰ کی تبلیغ نے دنیا کی تقدیر بدل ڈالی ہے حضور نے اس قدر تبلیغ فرمائی ہے کہ شراب پینے والوں نے شراب چھوڑ کر کے تیراوت کرنا شروع کر دیا بیٹیوں کو زمین کے نیچے دفن کر دی والوں نے اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھ لیا حلا کہتے تھے ماں کے قدم کے نیچے میں جنت رکھ دیا باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا یعنی عورتوں کو وہ مقام عطا فرمایا گیا حضور کہتے ہیں کہ بہن ایک بھائی کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے حضور کہتے ہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے میں جنت ہے حضور کہتے ہیں کہ بیوی تیرے لیے آدھا ایمان ہے حضور کہتے ہیں یعنی بیٹیوں کی پروریش کا تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا یعنی مصطفیٰ کی تبلیغ نے دنیا کی تاریخ بدل کر کے رکھ دی انسانیت کا نقشہ بدل کر کے رکھ دیا یعنی جو لوگ یعنی تلوار کی زبان جانتے تھے اس کو علم کی زبان حضور نے سکھا دی اس کو اخلاق کی زبان حضور نے سکھا دی اس کو حکمت کی زبان حضور نے سکھا دی اس کو علم کی زبان حضور نے سکھا دی بلکہ پوری دنیا کر کے مصطفیٰ جانے رحمت رول موڈل بن کر کے آئے اور ایسے آپ نے تبلیغ فرمایا ہے کہ ابو بکر کو صدیق بنا کر کے چھوڑا آپ نے ایسے تبلیغ فرمایا ہے کہ عمر کو فاروق بنا دیا آپ نے ایسے تبلیغ فرمایا ہے کہ عثمان کو زنورین بنا دیا آپ نے ایسے تبلیغ فرمایا ہے کہ مولا علی کو مشکل کشاہ بنا دیا ٹھیک کہا تھا کسی نے کہ خود نہ تھے راہ پہ جو اوروں کو حادی بن گئے جہاں نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا میں آج یعنی تجلیات محمدی کانفرنس میں آنے والے عاشق رسول سے کہنا چاہتا ہو مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں سرکار جب بچپن کے زمانے میں مکہ میں چلتے تھے تو وہاں قریش کی ماں اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہتی تھی کہ تم کو تو چلنا بھی نہیں آتا ہے اگر تم کو چلنے کے لیے سیکھنا ہے تو محمد عربی سے سیکھ بچپن کے زمانے میں مصطفیٰ جب گفتگو فرماتے تھے قریش کی ماں بلا کر کے اپنے بیٹے سے کہتی تھی کہ تم کو تو گفتگو کرنا نہیں آتا ہے کہ تم کو گفتگو کرنا ہے تو محمد عربی سے سیکھ مصطفیٰ جانِ رحمت جب جوان ہوئے اپنی نظریں جھکا کر کے سلکار جب چلنے لگے تو جب آپ کی پاکیزہ نگاہ کو قریش کی ماں نے دیکھا تو اپنے جوان بیٹے کو آ کر کے کہا کہ ارے تم کو تو چلنا بھی نہیں آتا ہے دیکھ محمد عربی کو دیکھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا بچ بنا موڈل بنا ہوا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کی جوانی موڈل بنی ہوئی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کا کردار موڈل بنا ہوا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کا گفتار موڈل بنا ہوا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کے اخلاق موڈل بنے ہوئے ہیں چونہ موڈل بنا ہوا ہو قرآن کہتا ہے تحقیق کے ہم نے آپ کی زندگی کو لمونہ بنا دیا جبکہ قریش کے لوگ جو کلمان ہی پڑھتے تھے مصطفیٰ کو موڈل مانتے تھے